بانی مجلس دس سفر نو سلانہ بیرس بارد منڈی بابادین جس دن میں چیمورک پاکستانی علامہ شخصیت کا بڑھن دیاں سارے مہمانکی شرکل کے پیر دس سفر بان کام منڈی بابادین نارے تکبیر نارے سالک نارے حیدری نارے تکبیر نارے رسالت دومیاں بلند کر گیا رہی ہے حیدری نارے تکبیر نارے تکبیر نارے تکبیر نارے دیکھو نو مالکہ نے میرا بانی مہمانکی بھی دیتا ہے محمدارے محبت برند کر سالک نارے تکبیر نارے تکبیر نارے نارے تکبیر نارے تکبیر نارے نارے تکبیر 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 نارے تکبیر نارے تکこれは چھوکا نالاک بنایا کہیاں دے سامنے چھوکا دیتا کہی چھوکا نالے اس سے حکم دیمان کسے آگے چھوکے لیکن اوپندہ لائکے عبادت نہیں اس نے چھوکے عبادت خدا دی ہوئی قرآن دا سریا اللہ نے ملائکہ نو حکم دیتا سر بکرا خالق نے پرمایا جھوکو اکی آنکھیں میں نہیں جھوکنا میں نہیں جھوکنا میں تینوں منیا تو ایتے قادریں انہوں نے فرمایا اس نے نہیں جھوکنا میرے حکم آگے جھوکنے تو آدم نے نہیں جھوکنا میرے حکم تے جھوکنا اس لئے کے جنہیں اسی آپ ہی بڑا کچھ جان دیا اچھا ملائکہ نے تعظیمی سجدہ کیتا جناب آدم سجدہ ہویا یا نہیں ہویا ملائکہ آدم نے چھوکے لیکن آدم لائکے عبادت نہیں ملائکہ نے کوئی فضول کم نہیں کیتا چھوکے آدم عبادت کریں جس کام دا اللہ حکم دے وہ فضول نہیں ہندہ عبادت ہندی جنا فضول سمجھے وہ مسلمان ہی نہیں رہندہ اللہ نے حکم دیتا ملائکہ چھوکو ملائکہ نے آکھے ہو سی اے بھی مخلوقے اسی بھی مخلوقہ کیوں چھوکیے خالق نے ضرور پرمایا اسی جو اسنو دیتا ہو تو ہر دے کون نہیں اے اسنو میرا قرب زیادہ تسی کام ہو لہذا چھوکے قیامت تک قانون بنایا جائے جینا اللہ دے قرب اللہ ہوئے زیادہ یعنی سینئر جونئر کے باجب ہوئے اسنو چھوکے جو کسی اسنو عبادت میری ہو سی تو آدم اسی جا کرو آدم تو آگے تو سینئر ہے سوال کریے بارے اللہ ملائکہ سپائی حسن تو ایسے جو اسی نہیں اچھا ملائکہ جھگیاں لے حسن آدم کو ٹھیا لے حسن نہیں اچھا آدم علیہ السلام کو مجھا حسن تو پریشتیاں گول نہ ہوسن نہیں یاد رکھو کسے کار آلے سکوٹر آلے تھے کسے سکوٹر آلے موسائیکل آلے تھے کسے اسیچوں سپائیاں تھے کوئی برتری حاصل نہیں حقیقتا کیونکہ سارے ایکیس ہیں اگر انہوں نے جمانی چھ فارکے یا مرانی چھ فارکے تو برت میں تسلیم کرنا ہوں کہ باچہ کوٹھی آلہ مگ جو آندہ ہوئے تو دجا نو مینے تو پا کوٹھی آلن میں اس وقت دھت لو ہاتھ نجس چھوکڑھی آلن میں لو ہاتھ نجس میں نے اس سمجھ نہیں ہوں دی انسان دی اپنی اوقات نہیں ویدہ بیس اونہ تے کردہ جڑے تخلیق نہیں مشیعہ تن جڑے تخلیق نہیں مالک تیری مانو عجرِ عظیمت آفنا بیٹر تم ہی گھسوکینی تسی اصحابان ہی رکھی رکھی اصحابان گئے بھی یا رسول اللہ ساڑے کچھ منافق میں اپنے موضوع نے پاسے جا رہے ہیں میرا موضوع نہیں ہے لیکن گال آگی گال کر دیں ہمیں کہ پرشان نہیں ہونا میں مدرسے نہیں پڑھے لیکن خون ہو خود ہاں جڑا زمین تپے کے آسمانہ دے راستہ دے زیادہ واقف ہے علم کسی دی براست نہیں میرا دادا علم دے شہر دباب ہے تو میں اسی مام دی اولادہ جس نے چالی سال خون روروں کے اپنے بابیدی بے چرمیدہ اتجاج کی تا میں ایلیبی آن ہمدانی دے ایک شہر دن آئے میں حسین ابن سید و زینب لاقدین دی اولاداں حسین اسدر علیہ السلام تو اگر دیکھا جائے تو سارے سیدہ دے میں داد کیا جو بڑھ ساں لیکن میں سیدہ دی دادی دا پٹا بردار غلام تو میں بناوٹ نہیں کر رہا میں اس میں دی قسم جنہ دی یہ ملیتیں میں اپنے حقوں ہر ازادار اور ماتنی دی جتی دی خواک تو کم تر سمیدن جس طرح لوگ میری جتی نو چانہ فخر سمیدن اینج میں ماتنیاں دیا جتیاں نو چانہ فخر سمیدن میں ایک ازادار پیودی اولاداں ہوں تو انہوں نے کہ بھی یا رسول اللہ کچھ تریجی مخلوق سادیج رن دیئے تریجی مخلوق خطرنا کرنی دیئے جڑیاں گلہ ایسی پلان بناندیاں وہ پلان لیگ گو گن دن ایسی اس تو سمجھیاں کہ کچھ غیر سادیج منافق ہیں جڑے ساڑیاں گلہ دشمنانو پچھا دن دن سرکار کوئی حال دسو سرکارا کیا حال ایئی ہے جدہ کوئی پلان بنانا ہوں نے ادھو پہلے میرے بھراہ نیدس ذکر کرو جدہ کانے رتے ہوں یا حلن سمجھ جانا تریجی مخلوق ہے تو عبداللہ ابن مسعود آگتن کیسی آقادی زنگیتیں کر دے رہے بہت اچھی اس نسکے میں بھولے نہیں شیعہ سنی کتب گوار شاہ ستہ دیئے کتابات موجود ہیں میں فاطل مطالب دے حوالے نہ پاڑ رہا ہے اسو بسم اللہ اینڈیا دے کاسم خسرو بسم اللہ یا لے سنو جانا تو او لکھتے ہیں کہ اصحابہ نے بھولیا نہیں بہت اچھی جدہ کسے بچے تے شبا ہوئے آنا کہ شاہ دے میرا نہیں اس نو چاہ کے اسی جنابے امیرے کہنا تھے قریب ویندیا سے جدہ قریب ویندیا سے نا تجھے بچہ گھبرا جایا ہے اسی سو مندیا سے حرامی ہے تے خوش ہو جائے سو مندیا سے حلالی ہے مینو سمجھ نہیں ہوں دی اے حدیث موجود ہے چھپی ڈھپی نہیں بڑی مشہور جی حدیث ہے یا لوگن اجے تک سمجھ نہیں آئی یا رسول نے فرمانتی اندہ یقین نہیں حرامی بڑھ دیں بات بھی آئی لی انہوں بہت پوندیں تو آدم نو سیدہ مالک بات آدم انہوں نے افضل کی میں آئی میرے او میرے قربی زیادہ آئی ملیک آو دی نسبت کامن جو اس نو میں دیتا اور انہوں نے نہیں دیتا اچھا مالک اچھا جہ آدم علیہ السلام دا یہ مقام ہے تے آدم دی مٹی گنہ نہ لے آئی دا مقام کے اچھا مالک اچھا مالک اچھا مالک ایک دن منڈی باولگین بیٹھے ہیں نا میں ایک کبلہ تے سوال کیتا جس بندین شاک ہوئے وہ میرے نال چلے کبلہ گلو بات پوچھ لیں اچھا کبلہ بھی چون دیں تے کبلی بھی چون دی تے ہون لے کے چل دیں تو اپنے بل بھی نہیں ہیں دی آگا سا اچھا بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں میں آکیا کبلہ دو آئیتہ ہیں دی میں انہوں سمجھ نہیں آرہی انہیں اجتزا دے ایک آتی ہے اوہ رکھتا کچھ نہیں کہ کوئی آزار نہیں رکھتا ایک آدھی آدم انہوں دوں ہتھا نہ بنایاس اوہ بھی دہانے نال میں انہوں مولا حسین پادشاہ دی یہ زردی قسمیں کبلہ پر مان لے گے وہ ہون اہلی ہیں تو میں سوال کی تھا میں کہ کبلہ میں نے کوئی آنکھیں میرے گھار آ میرے تو واجبے میں جان دا کہ جو آنکھ شاہ جی پازو لا کے انہوں نے تکے خیالے میں آنکھا دا تیرے گھار کے میں لانت کرتا جو اللہ رتاوت دی ہے اللہ ہاں میرے دل چاہ میری عبادت چاہ لیکن پازو نال لے کے نہیں ہونا اللہ آکھ سی بے ہوں دا جناب آدم نو سجد ہویا سجدہ پازولنی عبادت ہے جدہ آدم نو چھکے ملائکہ چھکے آدم علیہ السلام نو حکم اللہ نال آدم نو چھکے فازولنی عبادت ہوئی آدم لائکہ عبادت نہیں چھکے آدم نو عبادت اللہ دی ہوئی جے آدم نو چھکی ہے عبادت اللہ دی ہوں دی تو محمد و آل محمد دی قبر نو چھکنا یا سجدہ دی پیر چھوم لینا اللہ فرمائے ان قرآن پاکیج اے ایمانہ لےو اترام کرو حرمتالے مہینیاتا حرمتالے مقاماتا قربانی دیا جنورہ دا اور انہ دیا رسیہ دا کیوں وہ اللہ نال منصوب ہو چکے اچھا میری خوش نصیبی کہ عالم دین میری مجالسی بیٹھیں کیا ایک قرآن دی آئیت نہیں بسم اللہ بسم اللہ باشدت صحیح کیوں اللہ نال منصوب ہو چکے اچھا ہندو گانو جھک دین نہ پوچھ دین کافرن تیجے تسی قربانی دی جنور دا اترام نہ کر سو اللہ دی حکم دلی ہوئی نہ اچھا ایتے گان دی پوچھا جہنب لے جا رہی ہے ایتے گان دی اترام دا انکار جہنب لے کے جا رہی ہے میری غلط پہمی تو نہیں ہے میں تو انہوں نے ایک دعوت فکر دینو آستے آئے میں تو انہوں نے ایک میسیج دینو آستے آئے بے شک بانی آن کو لو پچھ لے میں نیاز نہیں لیانی ایتے گان دی پیناتا ہوں ایتے گان دی پیناتا ہوں دو خدا کیتن انہوں نے کل پچھ لوں گن کو شایدی پیناتا مانگ لیاں موسیقی 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 اے مولا دے کرم ہندہ نے کجنا کجنا کھو پاندے تو دراصل چیزیں کہ اوہ مالکہ نے میرے مجازدہ ثبوت بنا کے گھلیا کہ میں متقبر نہیں میں اولا دے لیا اگر متقبر ہوں دا 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 بے جو بے جو لیکن میں نے ایک ہی درس ملیا نماز دنا ہے آجزی جس اچھ آجزی نہیں اس نوہ نماز دا پہتے ہی کوئی نوہ دین تکبر دنا نہیں ہے یاد رکھو شورت کوئی چیز نہیں ہے پہنچ ایک آجزی شرم آگی تو آجزی شورت آگی پتہ لگا شورت شرمی مگی ہے میں ایک دن کتاب دنا ہے روح الایات پہنچ دن باگ دے صدقہ پانچ کتابہ میرے ہاتھ تھی جو نکل چکی ہیں چھویں میرے زہر کلم ہیں اور کم از کم ڈھائی تو تین سو کتاب میری نظر جو گزر چکی ہے پانچ چھو سو کتاب میری رو لہریٹ پہ ہی ہے تو محمد والی بیٹے محمد صدقہ تسی تاکیامت آباد رو کہ او بھی جانوران جننو ہندو بوجھدن او کافرو بندن تسی اترام نہ کرو تو حکم عدولی خدا کرسو کیوں قرآن آخری اترام کرو قربانی کے جانوروں کا مرشاللہ مرشاللہ تو ہند او بھی جانور ہند او بھی جانور مرشاللہ لیکن فرق کی میں آگیا فرق اس تو آیا جے انہ دی اللہ نا لسبتے انہ دی ہے نہیں وہ منصوبے با اللہ ہیں جے منصوبے با اللہ دا اترام نہ کرسیں تے منکر ہو بیسیں تے جڑا نہیں منصوب کو تیک یا اللہ خدا کرسے تامی مجرم ہو میں ایک گل کر رہا ہے میں اس تو نہیں گل کر رہا کہ میں سید ہوں اوہ تو انہوں کار سنانے لے کہا سن کہ روح علیہ یاد ایچ علامہ باکر مجالسی لکھ دیں محصول فرمان دیں جہنہ جڑا بندہ جس بندے تھے اللہ دا کارم دا اللہ سنوہ مشہور کر چھوڑا اچھا پاکان دے دربارج کھلا میرا غلق کسی پرشان ہو گیا تو میں پرشان ہو گیا میرے جسمی لرزہ آ گیا میں کہا مولا میں بھی انہیں چھوڑا دھر گیا لیکن بعد ہی چھوڑا مالکہ نہیں سمجھایا یہ تیرے تکبر ہے تو بات وہ سلیسٹی چھے ہیں یہ تکبر نہیں تو کوئی اپنا کام لینہ جس تو دن میں شہور کر چھوڑیا تو کچھ لوگ آدمی ملانگ جی سجدہ نے پیاران دے ہاتھ لاندن جی چوم دن ایک بندہ سرکارت والم بلیا مالک میرا میں چاندہ کہ میں ہورا نے جنردی پشانی چھوڑا اور جنردی چھوڑا چھوڑا سرکار نے فرمایا جا اپنی ماں دے پیار چھوڑا اپنے پیوڑی پشانی چھوڑا اچھا مولا مولا اوہ تے فوق ہوگا جاہو انہ دی کبر تے اوہی جاوہ چھوڑا ماں دے پیارانی چھوڑا بابی دے پشانی علی چھوڑا آدھا بابا مولا میں بچ بنائی میں نو پتا نہیں انہ دیے کبران دا سرکار فرمایا جا انہ دیے کبران دیے شبیہیں بڑھا لے اللہ 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 آگے چل کے قربانی دے جنورا دا اترام انہا دیا رسیاں دا اترام میں بھائی اثنات شاہ دیکھ سوال کرنگا کہ ایک رسی دمبے دے گالے چھے یہ جیڑا قربانی دے جنور ہے اُدھی ایک رسی دوسا کھول دی دوسری بن دیتی چاہو پہلی دا اترام نا رسی یہ ہزار بنو ازار دی ازار باتے پہ اترام ہو ویسی دمبے نو اعزاز کیوں ملیا اس میں ایل دا صدقہ بنیا جنہا دے صدقے دائے مقامے انہا دے اپنے پارچ کے خیالے رسی نہ دمبے دے والا چھے نہ ہڈیا نال تلکے نہ اوڈا چمڑے نال کو رشتہ نہ گوشت نال کو اناتا صرف نال تے چوئی او سید خون رسول نہیں ممیدی رسی تج ہون دی بدہ تو واجو پول اکرام تسید خون رسول ہون دی بدہ تو کوئی مقام نہیں ہزارہ ہاں حدیثہ موجود ہیں جائے اہل سنت یہ کتابہ ہوں چاہے اہل تشید یہاں مقام سیدہ کی اے کتاب منجزراللہ فقی میری گھٹی جو موجود ہیں ادھے جو موجود ہیں کہ مولا ایمام جعفر صادق علیہ السلام سرکار ارشاد پر مندن کہ سرکار دوالم برود ارشاد پر مندن کوئی ہے تو سامنے آئے جس میرے تے احسان کیتا لوگ آکسن آقا سادھی کیا مجال تو ہڈے سادھے تے احسان سادھا تو ہڈے تکے میں سرکار پر مندن کوئی ہے جس میری اولاد تے احسان کیتا ہے تو بھکھائی تسن دکر دیتا ننگاہی تے کپڑا دیتا ہے بے سہارا ہی تے سہارا دیتا ہے کوئی ہے دیر سارے لوگ سامنے آسن تو سرکار بھرگائے خدا انہ دی شفارس کرسن انہانو اپنے وسیلچ جوگا دیسن دو ارمائے صالح علیہ قولے کہ سید شاگرد ہوئے استاد امتی ہوئے تو استاد تے باجبے ادھے اگے نہ ٹورے شاگیرد نو اگے ٹورے اے حق دے خدا سیدات نو اللہ نے او مقام دیتا جیڑا نا ریاضت نال ملیا نا عبادت نال ملیا اسنو خون دیج ملیا تو جنہ دے خون دی برکتے انہ دے اپنا مقام ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو یاد رکھو ایس زمانی چھ کچھ ایسے لوگ ہیں جڑے سنو سیدہ نو تھیاں تھیاں گالی کٹ دین میں تارف کرانا تو کبلا ہے کہ جڑے اولادیں پی یمبرانوں گالی کٹ دین قرآن اچ کے او کے پڑھے ہیں اچھاپ کی لی پڑھے ہیں بنے آباسیہ اور بنی امیادیں کہیں ایسے فاردان جڑے چھاپ کی لی پڑھ کے موے مرم دے ٹیم دے چھاپ کی لی پڑھے ہیں گاہل کے میں اللہ نے جو سنو مقام دیتا سیدہ آتنو تجھے کوئی آکھے سیدہ ماں دا اور پتر دا عقد جائے سے او گاہل نہیں سیدہ ماں بات جواز کے لکھ نائے گندہ او بھی جی اگر امتی اور سیدہ دا عقد جائز نہ ہوں دا تو جناب اہلی علیہ السلام جناب عبداللہ اور جناب مسلم انہوں کیوں رشتے دنے امتی بھی تو چھنگے ڈھوڑ لیں تھوڑا جا جناب عبداللہ دا تعرف کراما میں اپنے عزیز نو ممبر باگ دیاں تو چون کہ حاکو نہ دا پڑھن دا لیکن کچھ میرا بھی ہے تو کتاب دنائے القطرہ دوسری کتاب دنائے روزہ القافی اصول قافی دی جیلد نمبر آٹھے کتب اربا ہے کوئی چھوٹی موٹی کتاب دا حوالہ نہیں مشاء اللہ کہ بروزہ میشر جدہ نبی پیش حسن نو برگاہ خالق جناب نو علیہ السلام پیش حسن سوال ہوسی نو جی مالک جو تیرے ذمہ لائے ہی وہ کار خیر پہنچا دی تھی ہاں مالک تیرا کوئی گواہ میرا گواہ سید الہمیائن آقا نامدارن جاؤنو انہیں بلالے ہو تیری ہو گواہی دے سن جناب نو تلاش کر دے کر دے میدانِ معاشر ایک جگہ تے آسن ایک ممبرِ نور تے سید الامیاء اور سید الاسیاء تشریف فرما ہو سن اُدھا جناب نو سلام کر سن آقا میں پیش ہویا نا برگاہ خالق تو میں نے حکم آیا کہ تُسو کار خیر مکمل کر دیتے ہیں تو میں آرز کی تھا ہاں بارے اللہ تو میں نے حکم آیا کوئی گواہ مالک میں تو ہدا نہ لے مالک آؤ میری گواہی دے ہو سید الامیاء آپ نہ اٹھ سن بولا سن جا پر ہو حمزہ جی آقا جاؤ جا کے نو دیتے ہو میں سوالیں ہی کرن دا مسئلہ پاور رکل پچھلن کہ ایک گواہ ہے وہ اس حالت ہی چلا جاندا ہسپدال نہیں جا سکتا وہ اپنے پروف ثبوت نال لے کے نال تستیق کردا کہ اے پیٹا میرا میرے نال لائی جدا میں واقع ہمدار رہا تو عدالت تدے ہو ذرنو قبول کر لے سی تجھے پیٹے تو سوال ہو جا بیٹا تدے ہو بیٹا تو نال آئے تو پیٹا آکسی نہیں باشا اللہ باشا اللہ دے وقت اور آقا نامدار تسی پرشان ہو گئے ہو آقا نامدار جنابے چاپر و حمزہ نو بھیج رہے ہیں تجاپر و حمزہ نو نو کام کردیاں بیکیاں نہیں تے دوا کی میں اور کیا قریش سید العرب ہن بنی فاطمہ دے ساریاں سیدہ دے سید ہو چاہے ہو سید القریش ہون یا سید البنی مطلب ہون باشا اللہ تو ماسوم دا جنازہ غیر ماسوم نہیں پڑا سکتا ماسوم دی قوائی غیر ماسوم نہیں دے سکتا تو تے سید پیر ہونے جو پہے ہیں ہاں جاپر تو حمزہ تے ماسوم بھی ہیں جنابے عبداللہ ماسومن پہلی دیاں بیٹیاں ماسومن غیر ماسومن نالوں اندی نسبت نہیں ہو سکتی اہلی بادشاہ دی جنہ جو آلاد اللہ انہ بیٹیاں انہوں میں ماسوم بڑھایا کیوں جنابے خولہ خاتون جدہ دنیا تے آئیے باشا اللہ توحید و رسالت و امامت دی قوائی دے کے ماں نبی آتی ہے میرے پتن چوئے ایک عظیم پیدا ہو سی کیا جڑا یہ عمل بھی بھی کر رہی یہ ماسوم دا یا غیر ماسوم دا اور دنیا تے آئندے ہاں ماسوم گلہ کر دیں یا غیر ماسوم تو میرے بھائی جنابے عبداللہ اور جنابے جاپر امتی نہیں جنابے عبداللہ اور جاپر تے صدقہ حرام ہے حلال نہیں بدبختی ہے کہ کئی لوگ جنابے آپ پاس نوی سید نہیں مندے چودویں ستیدہ گمنام سید کوئی امتیانی پر نیب ہوئے تو ادھے جو جڑا بچہ اسی آکسن سید ہے کیوں جانے جی تو خم سید ہے تو تو خم سید ہے جی تے جڑا سیدان دا جات دے ادھے نہ حنفیہ سید ہے نہ آباس افسوس تیری عقل دے جنابے حنفیہ جنابے خولہ خاتون ہوں جنابے امیرے کہنات فرمان لگے ہیں دیا حنفیہ میں تو انجی شارٹ کاک میں سنائی آ رہا ہے گالے لمبیے دیا حنفیہ اجیدی پشین گوئے کیتی ہے دیا مولا عطا کرو سرکار ہاتھ بایا حنفیہ جھولیج بیٹھے ہیں جنابے حسن مجتبہ سنوات اللہ علیہ فرمان لگے ہیں جنابے امیرے فرمان لگے ہیں دیا دیا کاسم ہاں مولا دیو سرکار ہاتھ بایا کاسم جھولیج بیٹھے ہیں یہ کتابہ تھی یقین ہے کہ تمہیں واقعہ کتابہ جناب ہون میں واجبول قتل ہوں تو سیدزادی خون امام حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم خون رسول میں ایک مثال دیا ایک سید منعہ کھنے گئے سارے اولاد آدمان میں گھر شاہ جی اپنا مقام نہ بھولو میں ایک اسنو مثال دیتی تو ہنو بھی مثال دینا شاید میری مثال تو انو پسند آئے آدم و حوا سلام علیہ جنابے آدم علیہ السلام جنابے حوا سلام علیہ انہ دی اولاد انسان لگ سے انسان اگو گندل نائی دھوے کومہ بڑھ گئے ہیں ہن زمین اور پانی دو ہیں اولاد انہ دی درک بات سے آئے دیش کوئی تیسری شاہ ہے زمین پانی اولاد کیا ہے درک اولاد انہ دی درک اور اگر قومہ ہیں ککر بیر تالی لسورہ فگوارہ سارے سب اکل بیٹھو جنا چیزیں دا میں نہ لیا انہ چو ایک دی جن سے ایک بناو خواں لکر دی تاثیر ایک بناو خواں انہ دے پھل دا ذیکہ ایک بناو خواں اور تسی اللہ نو قادر مطلق نہیں مندے اور تیرا زمین چو ایک زمین تا پانی چو درکتا نو پیدا کر کے انہ دی جن سے ایک نہیں ہوندن دا اولاد آدم اور بارس آدم نو ایک قیوے بنا چھو دا تارے تکبیر تارے سالا تارے حیدالی تارے محمد تکبیر تارے حیدالی ایک جملہ حدیث تھا مولا میرے کہنا نو سید الحمد یا فرماندن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی صلوات اللہ علیہ جی مولا پتی آدم نو سیدہ کیوں ہے کہ ان جی پہ پوچھتے ہیں جو میں اللہ ابراہیم قلو پوچھتا پیا ابراہیم پرشان کیوں ہے اگر ان لو کوئی اللہ نو کوئی نہیں پتا کیوں پرشان ہے ان جی پوچھتے پہن یا علی آدم نو سیدہ کیوں ہے ہاں مولا مولا تسو کیوں ہویا مولا فرماندن اللہ نے بطور امانت سادھے نور دی پوچھتی رکھ چھوڑے ہاں پتہ لگا کہ عام بندہ آدم دی اولاد اے امانت الائیہ ہیں آدم کو جیڑا کم یزیز کلو نہیں نہ ہو یعودی جورت نہیں پی آج دے شیعہ اس تا کہل ہوگی جلال یون علامہ باکر مجرسی مصنفن سیدہ دیاں پیش ہوئی ہیں ایک حرام زاگے نے ایک سیدہ دی دے سامنے پاسے انگوشت کر کیا کیا اے امیر اے اے میری میری کنیزی دے دے اے پی بی جنابے ہمیں کر سن فرمایا بی پی کیا جورت اور تیری کیا جورت یزیز لانت اللہ علیہ آجا میری جورت ہے بی بی فرما دن گالے جورت تا کر سکسے ساڑے قتل کی تینی نا آجے تک مسلمان ستاندہ پیا لیکن مجوسی بن سیں یا کوئی ہور بن سیں تا اے قدم اٹھا سیں بی بی نے فیصلہ کر چھوڑیا جنہا سیدہ اور غیر سیدہ دے اکتا کیل ہے اسلام نا تلک نی کاتل بھی مسلمان سدا سکتا لیکن اے چورت کننن بی بی پی عدی بات مسلمان نا سدا سیں بات کوئی ہور سدا سیں کافر تو میرے آخری جملے چونکہ اے چیزاں توڑے تک پوچھانے ہیں ہم میرے تے باجبن اور یاد رکھو اے چیزاں اوہی پوچھا سکتا جدا پاگل ہوئے انہ چیزاں تے بولن دی بجا تو با خدا اسی پرزینٹ میرا لوگان دے ازینہ جو اترام گھٹ گیا کئی کتے بھی لے من سلام کر دیا جڑا میرے شکہ شاکی دے سلام کر دائی وہ دے سلام دی منو لوڑ کری جڑے اولاد رسول سمن کے سکندن وہ آج بھی کر رہے ہیں اوہ سید ذاتی جناب زہرادی مجرمیں جیڑی جانتے ہویاں امتی تے نظر کرے اور اوہ امتی جناب زہرادا مجرمیں جناب صحیح ذاتی یا قدمات لبی غلط نظر کرے ریانزل قدس کتاب تنائے ایک بدو آگ سو ہر خطاب اچھے ایک ضرورت ہے لوگاں نہ ضرورت اسی میں نے ضرورت ہے چھو آدھین بارے میں حدی پردے گائے پہ دیچ ایس گل ترون دن ایس گل ترون دن میرا تے خیال ہے ایس گل ترون دن کہ مدینہ جو کچھ لوگا ساڑا شان بھولے آئی تے ایتھے تسی بھول گئے لیکن اُنا اتنی جورت نہ ہی کی تھی جتنی آج دے لوگا نے کر لی اچھا شاہ میں چھوٹ بن گایا اس نے جنابی عبداللہ پر رشتہ منگیا میرے بد کردار پتر واسطے اپنی دھیدہ سرکار پرمیہ ساڑے مالک نے امام حسین علیہ السلام جدا فیصلہ امام کرسن اوہ حسی جا امام نال گل کر مسجدی اس نے میروان میں سکھایا کہ تُو امام حسین علیہ السلام نال گل کر نہیں جدا مالک امام حسین صلوات اللہ علیہ السلام نے آئے میروان نے آکیا کہ اے بندہ چاندہ جھنڈے علی ماں دا پتر چاندہ کہ دو خاندانیں چھو دشمنی مک جائے مالک فرمایا کیڑے خاندان جھنڈے علی ماں دی اولاد لی تے صحیح تے خاتون جنت دی اولاد نو برابری کر رہے ہیں حضر ملاؤ چاندہ کہ حق مار میں بچی دیا میکیہ نو بخش دے سا انہوں دے کرزیں عطا کر دے سا مالک فرمایا اوہ بغیر ہے اسی دیاں نو دے دیا دیاں گلو لے کے اسی کرزیں کبھی نہیں لائے تو ہن اوہ مالک فرما دے اللہ نے میریاں دیاں میریاں پترہ واسطے بنائیاں سرکار نے اوہ تھی جناب عبداللہ دی بیٹی دا جناب عقیل دے بیٹے دے نا لسمت کر دی کہ جے عبداللہ و عقیل سید نو ہن دے حسین انہوں دے بیٹی ہیں تمامی آکھ نہیں سکتا تو سید سردار تیرے کو نمین میں تو امتی کو نہ منگیا آکھ نہیں سکتا کہ انہی اس نے آکھیا سولہ اٹھارہ یا ستارہ دیاں میرے مالک دیاں یا انہی مختلف روایت ہیں جناب موسیٰ کاظم اللہ سلیہ ساریاں انہیں دنیا تو بغیر نسبت زندگی گزار گیاں استغفراللہ ربی تُو بھلے اگر اجازت ہوں دی کہ امام اپنی انادی وجہ تو انہیں بٹھان دے ہر کس نہیں جس تا دادا پہ بے ہرام توڑ دے انہانو مد نظر نہ رکھے ہر کس نہیں کیا اس وقت پریز گال ہوں تھی کوئی نہ ہزارہ ہن کیوں نہیں کلم اٹھایا مالک نے پتہ لگا مالک نو اجازت نہیں تے جدا موسیٰ اکاظم صلوات اللہ علیہ دی جورت نہیں پاندی زہراتی بیٹی دا غیرنال پیسلہ کرے ملا گون ہویا اس نو میں کم تسلیم کرا جنہا میں نو گال کٹے گال ہے جنہی جنا عصبت رسول کا پاس نہ کرے حوثیوں بلائت اہلی واسطے زہرہ نے بہت کچھ دے چھوڑیا وہ اور کرو نا میں آپ نے مدرم نو ٹیم دیا لیکن میرا دل چاندہ کہ میں اپنی عدد خلاف تھوڑا جا رسول دی دی دا درد پڑ دیا کیونکہ میرے کافی کی حمدی اتنی ہوں دی کہ میں سائیاں دے خوشیاں سنا کر چھوک کر رہنا لیکن میرا دل چاندہ کہ میں تھوڑا جا غامہ سنا لیکن میں اپنے انتازی تو نہیں سنونا تو رسول دی 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 دنے جنہی جنہی زہرہ دے دروازے نو اگلائینا اللہ ایلہ ایلہ اللہ نے کہلہن اللہ نو مالک بھی سمجھ دیا رسول نو رسول بھی سمجھ دیا لیکن ایلی نو وزی نانم اندے چوں جنا سپنی موائیتا ہویا نا ہویا نا مائدہ اُدھے جنابِ اہلیدِ قاتب نے لکھیا اہلید امیر المومنین بد مخالق میں آکے ایک کٹ چھوڑو جب میں اہلید و امیر مندہ ہندہ تو میں لڑتا کیوں ڈاکٹر جی میں لڑتا کیوں میں منینی تاں میں لڑیا اے ہی کافرہ نے جملہ بولے آئی سلح حدیبیت جنابِ امیر لکھ رہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافرہ آکے آجے محمد نو رسول مندے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی کیوں لڑتے اے جملہ کٹو جنابِ امیر نے آکے امیر نہیں کیلتا سلطالت والم نے آکے یا علی کٹو یا علیہ مولا میری جرت نہیں میں کٹا ہوں اس وقت پہشانی جم گئے پاک رسولِ خدا فرمان نے جاری میں بے کھریا اہلی امیر المومنین لکھیا اسی کوئی مٹوارے ہو سی تو مٹوار چھوڑ سے اے بھی مٹوار دے محمد ابن عبداللہ صلوات اللہ علیہ لکھو تو کربلائچ جنگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تنی بھامی مٹو پڑ دیاں پڑ دے ہن او بھی منکر اہلی انو علی اللہ دے ہن میں ایک دوئیں ماں کے پتر نے اہلی انو علی اللہ گمیں بچایا میں چند جملے بھونا ماں ہو ہے جس سے دروازے تھے ملک الموت دی جورت نہیں بھم دی آنکھے میں ملک الموت ہوں آدھا میں عرابیاں جس دینے شان ہوئے کہ ملک الموت دے دروازے تھے ملک الموت نہ صدا سکے جس دینے شان ہوئے نبیوں دے دروازے تھے اچھی آواز نہ بھولے نبیوں دے دروازے تھے آئیت تطہیر پڑے جدہ کوئی بھے دی وہ دے دروازے تھے آکے آکے میں تیرا گھر جلا چھوڑ ساں انہا اس دہا را دے دل دے کہیں گزری ہو سی گھر جل گیا ساں جلتا دروازہ گھٹا ساں پتر حتھا تچائے ساں جناب موسن جناب اصغر منو کربلاوی جاتاں دی منو مدینہوی جاتاں با یا ماں پتر دی سنت سمجھ کے موسن نو حتھا تچاہ کے لے گئی ہے یا پتر ماں دی سنت سمجھ کے اسگر نو حتھا تچاہ کے لے گیا تو میں مگن گئے اور بھی ولایت مگن گئی ہے تو ہم دروازہ جل گیا جلتا دھتا پاسا زخمی ہوئی ہے اپنی درد بھل گئی ہے جڑا حتھا تیاس جڑا آنکھیں 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 چھکم اے قتل چھپان ہوئی ہے آنکھیں آنکھیں با خدا میں مطبیل حوالے نہ لاکھ رہا دنیا تی آیا نانا نانا راکھے گیا سمجھ سن چھے مہین ہیں دی ہم ماں قرآن بڑھا کے حتھا تے چاہ کے لے گئی کپڑا پا کے گسیڑ دے اندین اُنہا موسن بھل گیا اُنہا اہلی دیا اہلی دی محافظ کون کے جدہ آگے باتی ہے نا اہلی دی محافظ اچھا ایک ملاؤں نے کنزب نامی بیدین نوں ایک ملاؤں نے حکم دیتا اُس نے عجرِ رسالت تزیانے دی شکل چھ دیتا اتنے زخم ہوس یا آپ نوں پتس یا اللہ نوں پتس یا اُس نوں پتس جنہی محافظ دیتا لگنے پہ نا پتر نے عزق مدی کوئی تعداد ہے نا ماں نے عزق مدی کوئی تعداد ہے مسلمان حلی ابن ابھی طالب نوں مسجد چھ لے کے آئے نا تھی دو امام بچے دی کی ماں ترائے امامہ دی محافظ بڑی ماں نے ترائے امام بچائے دھی نے دو امام نے ترائے اگر دھی نہ ہوں دی تے امام نسلِ حسین ختم ہو گا دی اگر ماں نہ ہوں دی نسلِ رسول ختم ہو جدہ گینہ دربار ہے انہاں ارادہ بڑھایا کتابان جمع جود ہے اہلینو قتل کر چھوڑو جدہ بیبین پتہ لگا کہ اہلینو قتل کر چھوڑو بیبین جھولی اٹھائی میرے اللہ میرا رونا بند کیتا گیا میں شکایت نہیں کی تھی میرا دروازہ جلایا گیا میں شکایت نہیں کی تھی میرے گھر دے دروازے تے اچھیاں آوازہ لائیں گیا میں شکایت نہیں کی تھی میرا پتر میرے حتھت شہید میں شکایت نہیں کی تھی جتنے ماں سہب آئے میں شکایت نہیں کی تھی جتنے بعد چوزن میں شکایت نہیں کر سا لیکن میرے اللہ میں حسنین و یتیم ہوں گا برداشت نہیں کر سکتی کتابا چمندہ مورت لکھتے جتا پیپی نے اتواہ منگئے مسجد نقی زمین تو اٹھنا شروع ہوئے جتا پر یادا انسان کے سر سر پلان دوئے اداعے بہتین آتن یا علی قیامت نہیں آگئی میں آخ دیا حلی بادشاہ نے فرمایا اسی قیامت نہیں آئی مالکہ قیامت تو انہیں حق کی چپ دعا پہ کر دیئے اداعے نے یقین ہو گیا جا رسول دی دی بدوا کی دی اسی برباد ہو گی سا خدا در جائلی رسول دی 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 منت کر بدوا نہ کرن میں آکن مالک نے ان جاکھوں سی سلمان بنجھے رسول دی مظلوم دین و آت رسول دا مظلوم بھیرا پیادئی یا آخ اس نے رسول دی غریب دین و آت رسول دا غریب بھیرا پیادئی یا آتھا رسول دی زخمی دین و آت محرومت و رس حق کے ابھیان و آت نبی دا حق تو محروم بھیرا پھاک دی بدوا نہ کر باپے دا مشنا دھورا رہ و سیا جدہ سلمان کے انہوں عرض کی تھی مخدمہ نے حد چھوڑے دمال ساکھ بالا لکھتے مسجد نبی آستہ سا اپنی جگہ تھی آئیے ایک تھی مظلومہ دوسرا مظلوم کربلا دیج بیرا دے بازو چائس آلین ولی اللہ بچان واسطے بددیجے دے سیرے چائس پتر دے سیرے چائس آلین ولی اللہ بچان واسطے پتر دے سینے چھو برچی چھکیس آلین ولی اللہ بچان واسطے پتر دے چہہ خونتنال داری نو خضاب کی تس ایلی ان ولی اللہ بچان وستے پتری یہ دے ٹکڑے چونے ایلی ان ولی اللہ بچان وستے پتر روح تھا دے چاہ کے لے گئے جنابِ اسگر اوہ خوشک زبان جنہی ترے دن دی خوشک زبان آئی پتہ نے کمیں بھونگی جنہی ماں سکھ دی آئی کتا ماں نو ماں ست سین ماں نو ماں نائی ستا لیکن پیو دیاں قاتلانو حاکی اس امام دی صداقت دی گوائی دین وستے دین دی صداقت دی گوائی دین وستے توحید و رسالت نو بچون وستے علی ان ولی اللہ نو بچان وستے علی اسکر نو پتہ ہائی میری دادی منگیا انہا نائی دتا میں منگنا انہا کوئی نہیں دینا لیکن توحید و رسالت امام دی صداقت دی گوائی دین وستے کئی باریاں کیسے اوہ مسلمانو جدہ کلمہ پڑھ دیو انہے پتر دا پترہ میں پیاسا منو پاری جدہ قاتل فارغ ہوگین بس آخری جملہ جدہ قاتل فارغ ہوگین متمن ہوگین کوئی نہیں سریا خوشیاں منارین اپنے انہاں دا تخمینہ لارین کوئی آدھا میں فلان سردار نو مرے منو اتنا مل سی کوئی آدھا میں فلان نو لہایا ہے منو انہاں اتنا مل سی خوشیاں مناندے پہن یک دم سہر آجو آباز آئین آشاد منو امیر المومنین اہلین ولی اللہ قاتل گھبرا گیا کوئی انہاں دے ہمائیتی دا نہیں آگے کوئی شیعہ آگین کوئی شیعہ نے اہلی آگین جدہ انہاں دی مدد نو آگین جدہ جلدی نالبار نکلن کتاب اللہ لکھتا غنو امام دی غربت دی قسمیں کوئی مددگار نہیں اہلی دے مددگار ہن کتے سار ہن کپے ہیں کلچو آواز آری آشاد واللہ عبین المومنین اہلین ولی اللہ حسین و غلیت اہلی دے بارسانو بہن پیارینے اہلی دے پترانو بہن پیارینے محمد والبیت محمد السرکہ تسی آباد رو ہمیشہ دوڑے دلنج تھا تھا مارتا روے بانیانے مجالس تھی مالک اسف ماتم بچھائی قبول فرمان مالک دوڑا تمام دے پورا ہے قبول فرمان میں اولاد علیدہ غلامہ اگر میرے لفظ دی وجہ دو کسے دا دل دکھے ہوئے تو معاف کرنا کیوں میں بناوٹ نہیں کر رہا چودہ سو سار تو سانت دوڑے دلنج احساس ہے لیکن امتیاں مساڑیاں دلندہ احساس شاید ہے لیکن تحنت ہے نا جڑے خاک تبعہ کے حسین بادشاہ دی غربت نروڑے ہو مالک تنو عباد رکھیں اور مالک اس بیت الحزن نو تاکیامت عباد رکھیں اللہ علیہ وسلم اللہم سلام مالک تنو عباد رکھیں سلام مالک تنو عباد موسیقی